تو دلیں یرمایہ 23 چپٹر 23 اور پونہ چاہیت میں یوم ارگوم ہے دیر وہ دن آتے ہیں خدا وقت فرماتا ہے کہ میں دعوت کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کرنا ہوگی اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اسی طرح سے یسائیہ میں ازائیہ چپٹر 7 برس 14 ازائیہ چپٹر 7 برس 14 قرآن ہے Well then the Lord himself will give you a sign a young woman who is pregnant will have a son and will give him name him a man یہ سایہ سات بات اس کی چودہ آیت میں یوں مرکوم ہے لیکن خدامت آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اماندل رکھی آمین now we will turn to new testament book luke chapter 1 verse 1 to 38 آپ لوگ اپنی بائبل مقردس کھول کے رکھیں اور میں یہ ہی سے پڑھ کے بتاتا جاؤں گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم پڑے ساروچ dear thespels many people have done their best to write a report of the things that have taken place among us they wrote what we have been told by these who saw those things from the beginning and who proclaimed the message and so your excellency because because I have carefully studied all these matters from their beginning I go through it would be good to write and oddly account for you I do this so that you will know the full truth about everything which you have been taught what's I do I do I do I do I do I do سے چار آیت میں یوں محکوم ہے کیونکہ بتیروں نے اس بات پر کمر بان دی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پنچایا اس لیے آئے موزز تسفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو تاکہ جن باتوں کی تمہیں تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے مقدس لوکا رسولے جو بیان لکھے ہیں اس نے پہلے ریسرچ کی ہے پھر دستے تر سے ان کو لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موزز تسفلس کے لیے لکھی گئی ہے ہر کوئی جو خدا کو پیار کرتا ہے مسیح کے نام کا اقرار کرتا ہے کتاب مقدس کا حقدہ ہے تسفلس یونانی زبان کا انفاظ ہے تسفلس خدا کو کہتے ہیں فلوس پیار کرنا یہ گریک لیگویج کے لفظ ہے تسفلس خدا کو پیار کرنے والا تھا مقدس لوکا رسولے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے خدا کے لوگوں تک یہ باتیں مقدس لوکا رسول کے لیے پہلا باپ پانچ سے اٹھتیس آیات تک دو بڑے تاریخی واقعات کا ذکر ہے دو بڑے تاریخی واقعات کا ذکر ہے یودیہ کے بادشاہ حیر الدیس میں کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے ذکرائیہ اور حروم کی اولاد میں سے علشبہ جو ذکریا کی بیوی ہے خدا کا مقرب فریشتہ خدا ان کا مقرب فریشتہ حاضر ہوتا ہے بائیبی مقدس میں ذکرائیہ اور علشبہ کا نسب نامہ بھی نجود ہے لکہ ایک بات نو آیت میں یوں مرکن ہے کہ کہ قحانت کے دستور کے ماب اس کے نام کا قرآن نکلا ذکریا کے نام کا قرآن نکلا ذکریا جو تھا یہ پریز تھا اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خدا ان کے مقدس میں جا کر خشبون جلائی ہے حیکل کے اندر ہی خاص جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ جا کر خشبون جلائی جاتی ہے خدا ان کے لئے موسیقی تاریخ میں دو ایبیڈنس ہیں تو اس وقت جو ہسٹریٹ نے بتایا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے کا دن اکتوبر کا یہ مہینہ تھا اور پہلا ہفتہ تھا یہ کچھ خاص باتیں ان کو ذہن میں شہن رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگے خدا ان کے کہانت آٹھ دن کے لئے حیکل میں قدمت کرتے تھے جو پریشت تھے یہ آٹھ دن کے لئے جا کے وہ جیسے اگر بتی ہیں یا کوئی بھی خشبون والی چیز جلائی جاتی ہے یہ جلاتے تھے تاریخ یہ کہتی ہے اکتوبر کے مہینے یا دوسرے ہفتے کا ذکر ذکر ہے پہلے یا دوسرے ہفتے کا ذکر ہے لیکن مہینہ اکتوبر کا یہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں آپ ہیسٹری تلس دہ ہیپنن اکتوبر فرس اور سیکنڈ بیگ اکتوبر سے مارچ تک چھے مہینے بن جاتے ہیں مہینے بن جاتے ہیں